السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیزنس اپ کونسی ایکسچینج سب سے پہلے بینک کرپٹ ہوگی بائننس اوکی ایکس یا کوکوائن یہ سوال اس وقت ہر زبان پہ ہے اور ہمیں بھی جب ان سوالوں کا سامنا ہوا تو آج ہم آپ کے سامنے دوستو اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رہی ہیں ویڈیو تھوڑی سی لینٹھی ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کو بقاعدہ اس چیز کا حل بھی بتایا جائے گا کیونکہ آپ میں سے کئی ایسے دوست موجود ہیں مارکٹ میں جن کی ایک آؤٹسٹینڈنگ اماؤٹ کرپٹو کے والٹس میں یا ایکسچینج پہ موجود ہے تو ایسے میں دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل نیوز کے اکارڈنگ کون کونسی ایکسچینج بہت جلد ہمیں دیوالیہ ہوتی دکھائی دیں گی اس پر بھی ہم آج بات کرنے والے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی امپورٹڈ ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو سکے تو دوستو آغاز لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اس پوائنٹ سے کہ جتنے بھی ہمارے بیورس کرپٹو کرنسی کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر قدم رکھتے ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا آدھے سے زیادہ سرمایہ کرپٹو کی مارکٹ میں لے ہیں جبکہ میں اپنے متعدد کونٹینٹ میں سب سے پہلے آپ کو اس بات کی اگاہی دیتا آیا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنا سارا سرمایہ کرپٹو میں ان نہ کریں ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی سیونگ میں سے صرف ٹین پرسنٹ کو کرپٹو مارکٹ میں لے کر کے ہیں چلیں اب آپ اپنا سرمایہ مارکٹ میں لے ہی آئے ہیں اب آپ نے کوئی بھی ایک ایک چینج کو پسند کر رکھا ہے مال لے وہ بائن آس بھی ہو سکتی ہے اوکی ایکس بھی یا کوکوائن بھی ایسی کوئی بھی ایک چینج میں ہے یہاں پر کسی بھی سپیسیفک ایک چینج کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا سو دوستو کل کو وہ ایک چینج اگر بینک رپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے انٹرنیشنل کچھ نیوز کے مطابق جو اس وقت کوریا امریکہ اور کینڈا کی جانب سے کچھ نیوز انہا کے انیلسز نے کچھ نیوز مارکٹ میں عوام کے حق میں نکالی ہیں اور بقاعدہ کولم لکھے ہیں کہ اگر کرپٹو کے وہ ایکس چینج جہاں پر ہم اپنا پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ رات و رات دیوالیا ہو جاتے ہیں تو ہم کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے سو دوستو ہم کسمت کے رحم و کرم پہ ہوں گے یہی انہوں نے لکھا اور یہی میری ذاتی رائے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ میری آڈینس کا بھی یہی سوال ہے بہت ذہین لوگ ہمارے یہاں پر ہمارے چینجل پر ہمارے پریٹ فارم پہ موجود ہیں اور ان کو یہ فکر لاحق بھی رہتی ہے کہ اگر کل کو ہمیں ایسی کسی چیز کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر میں آپ کو آگے چل کر کے بتانے والا ہوں لیکن ایک ریسٹلی ایشیا کی نیوز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے دوستو ساؤت ایشیا سے بھی ہمیں یہ نیوز کا جو کولم ہے پڑھنے کو ملا ہے کہ بہت جلد کچھ ایسی ایکسچینجز مارکٹ میں موجود ہیں جو بینکرپٹ ہونے والی ہیں جنہوں نے آپسی لیندن اتنا زیادہ کر رکھا ہے کہ ان کے آنر کہنے کو تو بلینئرز ہیں لیکن کسی بھی وقت وہ دیوالیا ہو سکتی ہیں کیونکہ واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے اوپیسلی جب آپ کسی سے پیسہ پکڑتے ہیں تو آپ دینے کے بھی پابند ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایون کے جنہوں نے ایک دوسرے سے ادھار لیا یہ بڑے بڑے جتنے بھی ایکسچینجز کے آنر ہوتے ہیں دوستو ان کے پاس موسٹلی اعتبار کسی بہر کچھ نہیں ہوتا اور جب یہ اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں بینکرپٹ اور انہوں نے ادھار کس کے سر پہ لیا ہوتا ہے آپ کے سر پہ کیونکہ آپ نے انہی کی ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی ہوتی ہے اور جب یہ بھاگنے لگتے ہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کو بقاعدہ ایمیل کریں گے کہ بھئی ہم بھاگنے لگے ہیں یا انہوں نے کتنا سرمایہ آپ کے ہی سرمایہ کے سر پہ دوسری ایکسچینج سے اٹھا رکھا ہے صرف یہ کہہ کر کہ بھئی دیکھو ہمارے پلیٹ فارم پہ اتنی دنیا آ کر کام کر رہی ہے ہم تو کسی سے بھی ادھار لے سکتے ہیں سو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مین پاور اور جو کراؤڈ کی پاور ہوتی ہے اسی کے سر پہ دنیا جیتی جا سکتی ہے اسی بیس پہ انہوں نے پچھلے دنوں پچاس ہزار پچپن ہزار کی بیس پہ جب مارکٹ پچاس پچپن ہزار پہ تھی تب پر ایڈکشنز مارکٹ کی کچھ اور تھی تو اس دور کا انہوں نے جو مارکٹ سے دوستو پیسہ اٹھایا ہوا ہے وہ آج کئی ایسی ایکسینجز مارکٹ میں موجود ہیں جن کو پیسہ واپس کرنے کے لیے ایک کوڑی بھی پاس ان کے اور ان کے اکانڈ میں موجود نہیں ہے اور مارکٹ اس وقت پچاس ہزار کی بجائے بیس ہزار پہ آ چکی ہے اور ایسے میں ہوتا کیا ہے جس کے درمیان لیندن چل رہا ہو وہ اپنے ناد ہندہ کو فوراں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے انٹرنیشنل پینل میں ایسے بہت سے نام دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کا فیلال میں یہاں پر ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا جو اس وقت بینکرپٹ ہونے کے قریب ہے اور بلومبرگ کی نیوز کے مطابق بہت سے ایسے مستند کاروباری اور بزنس مین بھی موجود ہیں یہاں پر مارکٹ میں جن کو بقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ آپ چند دنوں تک بینکرپٹ ہو سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک نیوز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ how to protect your crypto account bankruptcy happen what happen اگر وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ exchanges آپ کو کچھ فیسز کاٹ کر ہمیشہ دوسرے wallet پر جانے کی اجازت دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ جب کسی اور platform پر جانا چاہتے ہیں تو mostly آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی crypto کو trust wallet میں convert کر لیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ trust wallet بھی trust کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ وہاں پر hackers کا جو کہ بہت ہی زیادہ attack ہو جاتا ہے اور آپ کا جو wallet ہے وہ چوری ہو جاتا ہے لیکن overall ابھی بھی جو میں آپ کو wallet hard wallet بتانے جا رہا ہوں اس کی بھی کوئی guarantee نہیں ہے اس لیے دوستو کہ ایک چیز جو software کے through gap کی جا سکتی ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا so even کہ آپ کا bank account کیوں نہ ہو یعنی کہ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں آپ online ایک code آپ کا کسی کے ہاتھ چلا جائے تب بھی آپ کا account غائب ہو سکتا ہے so دوستو آپ نے تین چیزوں کا خیال کرنا ہے اور یہ تین چیزیں صرف اس بندے کے لیے ہیں جن کے outstanding amount اس وقت crypto کی ان کی کہاں پر پڑی ہے اس exchange میں جہاں پر وہ کاروبار کر رہے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تین ایسے main points اگر آپ ان میں سے ایک کو بھی follow کر لیتے ہیں تو آپ crypto کی دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں first of all ایک اہم point یہ ہے دوستو کہ اکثر ہمارے یہاں پر viewer کا یہ کہنا ہے کہ میں bitcoin جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے buy کر کے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا حال ہے اگر کل کو وہ exchange جس میں میں نے bitcoin buy کر کے رکھا یا کوئی بھی coin مال نے دس ہزار ڈالر تک کا تو وہ bankrupt ہو جاتی ہے تو میرا کیا بنے گا سو دوستو سب سے پہلا مشورہ میرا آپ کو یہ ہے اور پہلا point ہے تین point میں آپ سے اہم شیئر کرنے والا ہوں first of all آپ کو اگر دس ہزار ڈالر کا بھی bitcoin buy کرنا ہے تو آپ ایک exchange پر buy نہ کریں اپنے سارے اساسے ایک exchange پر مت رکھیں اگر آپ کے پاس دس ہزار ڈالر موجود ہیں تو آپ اس کو تین تین چار کی صورت میں رکھ سکتے ہیں دو 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 کی صورت پر رکھ سکتے ہیں اور آپ جس بھی exchange پر اپنی investment کریں گے وہاں پہ آپ کی کی وائسی اور registration تو پہلے سے ہی ہوتی ہے اور market میں آج وہ دور نہیں رہ گیا کہ دنیا میں صرف پہلے تو متوہ اگر آپ ایک سال پیچھے جاتے ہیں تو ایشیا میں صرف ایک کی exchange کو جانا جاتا تھا وہ تھی بائنہ سو اور آج اس وقت پونچ سو سے زیادہ exchange ایشیا میں بھی آ کر کے کام کرنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ آپ کو withdrawal اور deposit فوری طور پر دیتی ہیں سو پہلی جو point میں نے آپ سے share کی ہے یہ دوستو یہ بڑی ہی اہم ہے کہ اپنے اساسے کو آپ پھیلا کر رکھیں دوسرا point آپ اپنے پیسے کو enter اور exit کرتے رہیں مطلب ایک ہی exchange پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ کا پچاسزار ڈالر ایک exchange پر پڑھا ہے تو پڑھا ہی ہوا ہے اور آپ کام نہیں کر رہے آپ اتنا پیسہ وہاں پر رکھیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے اس میں آپ ہر صورت save رہیں گے end پہ اب بات آ جاتی ہے دوستو ایک ledger کی ایک hard wallet کی اب hard wallet کی دوستو قیمت بہت زیادہ ہے مارکٹ میں اگر آپ low quality کا بھی hard wallet لینا چاہتے ہیں تو وہ کموں بیش 20,000 روپے کا آپ online پاکستان میں رہ کر منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ اچھی quality کا منگوا سکتے ہیں تو وہ آپ کو 2 سے 5 لاکھ تک کا cost کر سکتا ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی investment کس level کی ہے اور اب یہ جو wallet میں نے آپ کو بتائے ہیں دوستو اس کی میں quality بھی آپ سے share کرنا چاہتا ہوں دوستو جن hard wallet کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے ان میں بہت سی qualities market میں وجود ہے اور ساتھ ان کی قیمت بھی ان میں qualities دوستو کچھ یوں ہے کہ ان میں آپ کو different company کے hard wallet مل سکتے ہیں جن میں آپ اپنے coins کو اپنی crypto کو transfer کر سکتے ہیں جن میں ledger, nano, treasure, circus, xpeed, pro, keepay یہ سبھی کے سبھی جو wallet ہیں hard یہ market میں launch ہی اسی نظریہ کے تحت کیے گئے تھے کہ کل کو کوئی بھی exchange آپ کو مثلا چیٹ کر جاتی ہے تو آپ ایسے میں کیا کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ market میں ایک چھوٹا سا example موجود ہے trust wallet کا جبکہ میرے نزدیک دوستو اس wallet میں trust نام کی چیز موجود نہیں ہے ایسے ہزاروں ہمارے بیورز ہیں جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور تکلیف میں رہتے ہیں کہ ان کا trust wallet سے سارا سامان ایمن کے crypto کا ہر point چوری ہو گیا صبح اٹھے اور ان کا جتنا بھی data تھا سارا کچھ غائب ہو گیا اور وہ وہاں پر ادھر سے رابطہ کر ایمیل کر سپورٹ سنٹر رابطہ کر انڈ یہ ہوا دوستو کسی کو کچھ آنسل نہیں ہوا یہاں پر hard wallet یہ جن کا میں نے آپ سے یہاں پر ذکر کیا ہے دوستو ان کی قیمت تو یقیناً ہے اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے لیے ضروری ہے جن کی amount بہت بڑی ہے اب وہ کتنی amount ہے سائری بات ہے یہ ضرورت من جانتا ہے لہذا جتنے بھی ایسے دوست جو کم price میں trade کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سردرد نہیں ہے جن کی amount بہت بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل کو کوئی بھی exchange دیوالیا ہو جائے آپ کا سارا پیسہ غائب ہو جائے اور آپ ان کے ساتھ صرف رابطے میں رہ کر کے ان کے رحم و کرم پہ ان سے صرف یہ پوچھتے رہ جائیں کہ بھئی ہمارے پیسے ہمیں واپس کم ملیں گے تو دوستو یہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اگر کل کو کوئی بھی exchange bankrupt ہوتی ہے تو آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نصیب نہیں ہونے والی سو جتنے بھی points میں نے آپ سے share کیے ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھئے گا اور کوشش کریں کہ آپ کسی بھی اچھی company کا wallet use کریں چاہے وہ d5 wallet ہو کسی بھی company کا جتنے بھی میں نے آپ سے نام share کیے کیونکہ میں یہاں پر کسی بھی company کو promote کرنے نہیں آیا نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی company کو select کریں جس کا نام میں نے دیا لیکن آپ اسے select کریں جس میں آپ کو لگے کہ آپ کی crypto کل کو آنے والے دنوں میں save ہے ایسے میں اور یہ جو وقت ابھی چل رہا ہے آپ کسی بھی exchange کے behavior پہ believe نہیں کر سکتے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو کے ایسی لیکی comment section میں ضرور لکھئے گا اللہ حافظ